پیٹ کمنز نے جو بابر آزم پر سٹیٹمنٹ دیا تھا نا جو لائیو انٹرویو دیا تھا جس میں اس نے بولا تھا کہ بابر آزم is نائٹ میر فارس تو اس سٹیٹمنٹ نے اتنی تہلکہ مچا دیا ہے اتنا تہلکہ مچا دیا ہے کہ اس سٹیٹمنٹ نے یا اس بیان نے یا اس لائیو انٹرویو نے اس وقت سوشانت مہتا کا دماغ بھی ٹھکانے لگا دیا مطلب سوشانت مہتا جو ہمیشہ بابر آزم کے خلاف بولتا رہا ہے وہ بندہ بھی مان گیا ہے بھائی اس بندے نے بھی پیٹ کمنز کے اس سٹیٹمنٹ کو پوزیٹیو سائیڈ پر لیا ہے اور وہ بندہ مجبور ہو چکا ہے کہ بھائی اگر پیٹ کمنز جیسا بندہ یہ بول سکتا ہے کہ بابر آزم is نائٹ میر فارس تو پھر بھائی ہم کیا چیزیں ہیں پھر ہم کیا چیزیں ہم کیوں نہ مانیں تو سوشانت مہتا مان گیا ہے اب اس کارٹون نیٹ ورک سوشانت مہتا پر میں سب سے پہلے تو یہ کہنا چاہوں گا کہ بھائی پیسہ بہت بری چیز ہے بہت بری چیز ہے پیسہ اور اس پیسے نے پیسے نے نا منٹ منٹ میں بدلے اور بہت سارے بہت سارے بندے ایسے ہیں کہ جو اس پیسے کی خاطر اپنے باپ تک بدل لیتے ہیں اور سوشانت مہتا بیونی میں سے ہے کہ اس نے اس وقت اپنا باپ بدل لیا مطلب اس نے بابر عظم کو اکسپٹ کر لیا وہ جو ہمیشہ بابر کے خلاف بولتا تھا اس نے بابر عظم کو مان لیا کہ بھائی بابر عظم واقعی کوئی چیز ہے اور بابر عظم نے ایسے نہیں رنز بنائے واقعی بابر عظم نے رنز کیے ہیں اس نے سنچریز لگائی ہیں کس کس کے خلاف لگائی ہیں پوری ڈیٹیل بھی آپ کو بتاؤں گا اور ساتھ میں سوشانت مہتا کے کلیپس بھی آپ کو دکھاؤں گا کیونکہ لوگ مانتے نہیں ان کو پروف دینا پڑتا ہے تو پروف بھی دوں گا پروف دینے میں تھوڑا رسک ضرور ہوتا ہے کہ یار کاپی رائٹ کا سلسلہ بٹھ تھوڑے تھوڑے کلیپس دیکھا کر میں آپ کو پروف بھی دے دوں گا مزید ڈیٹیل کے ساتھ بات کریں گے اگر پہلی بار آئے ہو تو لائک والا پٹن سبسکرائی والا پٹن یہ دونوں کام آپ لوگ لازمی سے کر کے جائے کرو کیونکہ آپ دوستوں سے یہ چاہیے ہوتا ہے تو سپورٹس یاری پر کارٹون نیٹورک پر جو یہ بیٹھا ہوتا ہے سشانت مہتا تو اس سے وہاں پر یہ سوال جواب ہو رہے تھے وہ جو چار پانچ کارٹون بیٹھے ہوتے ہیں ہم سب کے سب سوال جواب کر رہے تھے تو اس میں وہ سوال آ گیا کیونکہ تکلیف تو سب کو تھی تکلیف تو سب کو تھی کہ یار پیٹ کمنز نے کیوں بابرازم کو اتنا پریز کر دیا کیسے اس کو نائٹ میر والا بنا دیا گیا وہ ہمارے لئے نائٹ میر ہے تو ان کو یہ چیز برداشت نہیں ہو رہی تھی انہوں نے سوچا کہ شاید ہم سوشانت مہتا سے یہ سوال کریں گے تو سوشانت مہتا ہمیشہ کی طرح بابرازم کا مزاق اڑائے گا لیکن ان کو نہیں پتا تھا کہ سوشانت مہتا کا دماغ تو ٹھیک آنے آ چکا پیٹ کمنز کے اس سٹیٹمنٹ سے کیونکہ پیٹ کمنز نے جو سٹیٹمنٹ دیا اس کو اکسپٹ کرنے کا سب سے بڑا مقصد یہ تھا مطلب سوشانت مہتا نے بولا کہ سنو مطلب یہ کہ اس نے بولا کہ بھئی اگر وہ ویرات کولی کو پریز کر سکتا ہے نا پیٹ کمنز تو اس نے بابرازم کو بھی پریز کر دیا تو اس میں کوئی مطلب دکت تو نہیں ہے کوئی غلط بات تو نہیں ہے اس نے بولنگ کرنی ہوتی ہے تو یہ چیزیں ساری کی ساری اور پھر بابر آزم کے بارے میں جو اور کہا وہ بھی سن لیں تو لمبی ویڈیو تھی میرے پاس کافی لمبی تھی لیکن میں نے شارٹ کٹ تھوڑی تھوڑی آپ کو اس لیے دکھائیے کہ کوئی کاپی رائٹ کا سلسلہ نہ بن جائے تو یہ چیز ہوتی ہے ماننے والی اس کو کہتے ہیں کہ کسی کو قبول کر لینا اب بابر آزم کو اس نے قبول کر لیا سوشانت مہتا نے وہ کہتا ہے کہ دیکھو بابر آزم کو مان لو بابر آزم اچھا کرکٹر ہے اب جو سوشانت مہتا کے فالورز ہیں ان کو بھی سب کو مان لینا چاہیے کیونکہ وہ جو سوشانت مہتا کو فالو کرتے ہیں جو اس کو پسان کرتے ہیں ان کو بھی پتا ہے کہ مطلب سوشانت مہتا کیا چیز ہے ہمیشہ اس نے بابر آزم کے خلاف بولاتا اور جب وہ خلاف بولتا تھا تو اس کے جو فالورز ہیں اس کو بڑی اپریشیٹ کرتے تھے آج اس نے بابر کے حق میں بول دیا ہے نا تو آج بھی ان کا حق بند ہے کو وہ اپریشیٹ کریں وہ کہیں کہ یار واقعی بابر آزم اچھا ویٹسمن ہے اور وہ نہ بھی کہیں وہ نہ بھی کہیں تو بابر آزم بھلے باز اچھا ہے یہ سب کو پتا ہے پوری دنیا کو پتا ہے جنہوں نے نہیں ماننا ان کے میں نے یار اب میں دوبارہ بار بار وہ ورڈز نہیں یوز کرنا چاہتا وہ نہیں ماننا چاہتے جان بوجھ کر نہیں مانیں گے وہ ڈھیٹ ہو جائیں گے جان بوجھ کر نہیں مانیں گے لیکن وہ لوگ بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ دنیا کرکٹ پر بابر آزم ہی وہ بندہ ہے کہ جو راج کرتا رہا ہے اور کرتا رہے گا مطلب جب تک ابھی آٹھ دس سال اور بابر آزم نے کرکٹ کھیل لی ہے تو بابر آزم کو اور بہت سارے ریکورڈز بنانے ہیں میں نے پہلے بھی کہا کہ بہت سارے لوگ ہیں جو یہ کہیں گے کہ بابر آزم جو ہے وہ ریکورڈز کہیں گے تو بیٹا ریکورڈز ایسے نہیں بنتے سوشاند مہتا نے بھی بولا کہ کوئی بھی مندہ اپنے لیے کھیل کر اتنے رنز نہیں بنا سکتا مطلب جتنے رنز وہ بنا چکا ہے اور سنچریز کی بات سنچریز اس کی جو اس کو کہتے ہیں نا زمبابر تو سنچریز اس کی صرف زمبابر کے اگنسٹ نہیں ہے سوشاند مہتا نے کہا اس نے انگلینڈ میں جا کر سنچریز بنائی اس نے اسٹریلیا میں بنائی اس نے سودھ فریقہ میں بنائی ہر جگہ پر جا کر پوری دنیا میں وہ سنچریز انگلینڈ میں بھی شاید ہے ایسا نہیں ہے اس نے پورے دنیا میں رنوانے بابر ہے تو ایٹ مینز کہ وہ بہت ہی زبردست ملے بازے کوالیٹی بیٹر ہے and it means کہ وہ زمبابر اس کو کہنا غلط ہے لیکن جو کہنے والے وہ کہیں گے لیکن ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کوئی کچھ بھی کہہ لے ہم تو ہمیشہ بھائی پروو کریں گے کہ بابر is best in the world